اسرائیل لبنان میں جنگ بڑھتی جا رہی ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حماس سے شفٹ ہو کر یہ جنگ حضباللہ پر آ گئی ہے اور اب حضباللہ کے بہانے لبنان کو تباہ کرنے کی سازم ہو رہی ہے بچے خواتین کے قتل عام ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لبنان میں اسرائیل کے ظلم کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر مضمت ہو رہی ہے اسرائیل کے وزیراعظم مجمع نتریہوں نے حضباللہ کے ہتھیار تباہ کرنے کا عظم کیا ہے تو وہیں حضباللہ بھی جوابی کاروائی میں دنہ دن حملے کیے جا رہا ہے وہیں اسی بھی سرحد علاقے سے لوگ دوسری جگہ شفٹ کرائے جا رہی ہیں کل ملا کر دونوں ملکوں میں جنگ شدیر ہوتی جا رہی ہے واضح ہو کہ تیسے دن مسلسل اسرائیلی جیتز نے جنوبی لبنان کو نشانہ بنایا ہے اس نے لبنان میں حضباللہ کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا ہے تو وہیں حضباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک بیلسٹک مسائل دا گا ہے جس کا مقصد تلعویٰ کی قریب موساد کے ہیڈکوارٹر پر تھا آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے تازہ حملے میں منیواروں کی تعداد بڑھتی کی جا رہی ہے پانسو ساٹھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے منیواروں کی تعداد تو وہیں حضباللہ لبنان کے حضباللہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے سینئر کمانڈر ابراہیم کو بی سی اسرائیل حملے میں بھی مارے گئے ہیں یہ اسرائیل کے اس دعوے کے چند گھنٹے کے بعد آیا ہے کہ اس نے حضباللہ کی مسائل اور راکٹ نیٹورک کے کمانڈر کو ختم کر دیا ہے اسی بیچ اسرائیلی فوج کا بیان سامنے آیا آئیڈی اپ نے کہا کہ پہلی بار حضباللہ کی جانب سے ایک مسائل تلعویب کے علاقے میں فائر کیا گیا ہے لیکن اسرائیل کے دیفنس سسٹم نے اسے روک دیا یہ الگ بات ہے کہ حضباللہ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے تلعویب کے قریب اسرائیلی سپائی ایجنسی موساد کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنانے والے قدیر ون بیلیسٹک مسائل تاکہ ہے تو اسرائیل ورسز لیبنان بڑے پیمانے پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جنگ طویل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں کس طرح سے بینا فوامی سطح پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اس کو لے کر بھی چرچہ کریں گے مہرحال کہا جا رہا ہے کہ کیا لیبنان دوسرا گازہ بنے کی کا گار پر آگے چل رہا ہے اسی کو لے کر چرچہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص سے میمان جو گئے ہیں ان کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں آصف نواز ہمارے ساتھ جو گئے ہیں منٹلی ایکسپرٹ ہیں اور گروپ کیپٹن یوکے دیوناچی ریٹائر سٹریٹیجی کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ جو گئے ہیں سب سے پہلے آصف نوازی آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے جس تہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا لیبنان دوسرا گازہ بن رہا ہے کیا اس سمت میں یہ لڑائی آگے بڑھتی بھی نظر آئے گی جی میں ہلو جی آپ کو آواز مل رہی ہے جی آواز آرہی جی میں یہ ابھی پچھلے دو دنوں پچھلے تین دنوں میں ایدھر ریسنٹ ہیارس میں سب سے انٹینس ایر سٹرائک اسرائیل نے کیا ہے ان لاسٹ تھری ڈیس اراؤنڈ فیفٹین ہنڈر ایر سٹرائک کریڈ آؤٹ بائی اسرائیل سو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گازہ کی طرف گازہ جیسی یا اس سے بھی زیادہ انٹینس ایر سٹرائک اسرائیل کی طرف سے اس وقت لیبنان کے ان تھکانوں پر ہو رہا ہے جن کا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے جو ہزباللہ کے جو ملٹینٹس ہیں وہ ان جگہوں سے آپریٹ کر رہے ہیں جبکہ اس میں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جو سیویلینز کی ہیں جو ابھی تک جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آراؤنڈ سکس ہنڈرڈ جو کیز ہوئی ہے اس میں بہت سارے جو ہے سیویلینز ہیں تو یہ یہ وار جو ہے گازہ سے بھی زیادہ کٹسٹراف ہوگی کیونکہ گازہ سے زیادہ پاپولیشن پورے لیبنان کی ہے اور لیبنان میں بھی کچھ پاپولیشن کچھ اسی ٹائپ کی بہت زیادہ ڈنس پاپولیشن ہے تو ایسے میں یہ لگتا ہے کہ یہ وار بھی جو ہے گازہ کے ہی پیٹن پر جا رہی ہے اور اسرائیل جس طریقے سے جس طریقے سے اسی بہانے سے کہ ہم ہمارے نوردن جو جو سیٹیزنز ہیں نوردن ایریا میں اسرائیل کے وہ سیف نہیں ہیں ان کا ایکویشن ہوا ہے بار بار جو ہے لیبنان کی طرف سے یا ہزباللہ کی طرف سے میزائز آ رہے ہیں تو اس کو سیف کرنے کے لیے ہمیں اس فرنٹ کو بھی اب سیف بنانا ہوگا اس کے لیے ہمیں ہزباللہ کو پوری طریقے سے نشط نابوت کرنا ہوگا تو یہ وار جو ہے ایک بڑے وار کی طرف جا رہی ہے اور اس میں ہماس سے زیادہ کیجولٹیز اور ہماس سے زیادہ کیٹسٹراف ہونے کی چانسز ہیں اور جیسا کہ جو ریاکشن جو آ رہا ہے اس میں بھی سب نے یہی کہا ہے کہ یہ وار اس سے زیادہ جو ہے نفصان پہنچائے گا سیویلینز کی کیجولٹیز اور لیڈی جو ہے سکس تھاؤزن سے زیادہ سیویلینز جو ہے اور لیڈی سیریا کی طرف اس کیوس میں مائیگریٹ کر چکے ہیں وہ ان کو وہاں پہ سیریا اور لیڈی ہے کرائیس میں ہے لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی اور سلٹر نہیں ہے ان کے ہاں کنٹینوسلی ایر سٹائک ہو رہی ہے تو ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے سکس تھاؤزن سے زیادہ سیریا کے طرف